بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ السیدی رسول اللہ السلام علیکہ السیدی آپی باتا تو آپ سننے والوں کو میرا سلام میں آپ کا ناظرین دوستو میں نے کم کے ملوک پہ کہا تھا کہ حمزہ شباز شریف کی حکومت چند دن کی حکومت ہے اور آج اس موزر سپریم کورٹ یہ کہہ دیا کہ یہ اپوری وزیر اعلیٰ ہے کیا حمزہ شباز شریف کوئی نیئر کورٹ کہیں کریں گے حمزہ شباز شریف کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے حمزہ کے ساتھ یہ ساری گیم کون کر رہا ہے حکومتان اتحاد کوئی اس بات کا علم تھا تو پھر اس کے باوجود بھی یہ رسک کیوں لیا گیا آگے مسلم لیگ نون کا مستقبل جا ہے تحریک انصاف کہاں جا کر کیا اعجیف کرے گی اس والے سے آج آپ کوئی بری خبر جاتی ہے آج تمام میڈیا پہ یہ خبر جنائے گے کہ اکتوبر یا نومبر میں انتہابات ہونے جا رہے ہیں اور اس کے لیے غیر جانب دار حل کے جو ہے وہ جانب داری کا یعنی کٹھا کریں گے سب کو اور سب کو اس پہ راضی کریں گے کیا ہو پرانی اتحاد اس پہ راضی ہے یا یہ گیم ہو رہی ہے اس پہ آپ کو اہم تری انکشافات آج آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہوا کیا یہ ساری گیم کس طرح بنی کور کیا حمزہ اقتدار میں رہ سکیں گے یا نہیں پہلے بتاتا جانبوں کہ حمزہ شباز شریف پاکستان کی سیاست میں وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے بہترین ریکارڈ بنایا ریکارڈ کیا بنایا کہ دو تفاہ حلف اٹھایا اور دونوں تفاہ حلف اٹھانے کے بعد عبوری وزیر علا اب بھی صبح آٹھ بجے حلف اٹھاتے ہیں اور چار بجے کے بعد وہ عبوری وزیر علا ہو جاتے ہیں یہ بھی ریکارڈ ایک منفر ریکارڈ کیوں ہے وہ حمزہ شباز شریف کے پاس حمزہ شباز شریف کو پتا تھا کہ وہ الیکشن نہیں گیت رہی ہے سارے باملات وہ ان کے علم میں تھے انہیں یہ بھی پتا تھا یہ لیٹر جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان تمام چیزوں کا علم ہونے کے باوجود بھی ہوتا گیا ہے کہ جب ڈپی سپیکر پنجاب اسمبلی پنجاب اسمبلی آتے ہیں تو اس سے پہلے اور اس کے بعد پنجاب اسمبلی پہنچ کر بھی وہ تحریک انصاف کے اہم سماداران سے مل کر اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ میں ہنفن وہ فیصلہ کروں گا جو سپریم کور کے مطابق ہوگا چونکہ دیکھیں انصاف کو بھی اور کافلی کو بتا ہوتا کہ جو دشجاد حسین پر خط لاسکتے ہیں وہ تمام قانونی چیزیں سامنے رکھتے ہیں ڈپی سپیکر کے جس کے بعد پانچ افراد کی مجود میں ڈپی سپیکر قرآن پاک پر خلف دیتے ہیں کہ میں کوئی غیرائی نہیں کام نہیں کروں گا میں کسی صورت میں مسلم لیگ نون یا کسی اور کے کہنے میں نہیں ہوں گا اور آپ کا میرٹ بنتا ہے میں مور کینسل نہیں کروں گا کوئی سفارچ نہیں کوئی کچھ نہیں وہ صرف کہتے ہیں آپ میرٹ کے مطابق کریں جس کے بدلے میں ڈپی سپیکر کہتا ہے کہ آپ پور امن مہور رکھیں گے نارے بازی نہیں ہوگی مجھ پر کوئی حملہ نہیں ہوگا جس کی یقین دھانی کہ جاتی ہے پہلے بھی نہیں ہوا جیسے اجلاس شروع ہوتا ہے اس سے کچھ دیر پہلے اچانک ڈپی سپیکر کہیں چلے جاتے ہیں ان کی کوئی ملاقات خفیہ ہوتی ہے اس خفیہ ملاقات کے بعد پھر ان کی ملاقات مسلم لیگ نون کے تین اہم شخصیات اور پھر بس پارٹی کے ایک اہم شخصیت سمیت ایک اور شخص بیٹا تو اس سے ہوتی ہے اور اس کے بعد اچانک ان کو قرآن پاک پر دیا حال اب بھی مون جاتا ہے وہ آتے ہیں ایوان میں آکے بظاہر جو لگتا ہے کہ وہ بہت ٹھیک جا رہے ہیں لیکن اچانک آ کر وہ فیصلہ کر دیتے ہیں جو انہیں لکھا ہوا انہیں بتایا ہوا ملتا ہے ان کی قرآن پاک 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 حال اب کی تذدیق آج تحریک امساف کے ایک رہنگلما نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کی ہے اس کے بعد جیسے ہمزہ شباز شریف کی انانسمنٹ کرتے ہیں وہاں سے چلے جاتے ہیں چلے جانے کے بعد ان کی ایک اور میٹنگ ہوتی ہے جس میٹنگ میں یہ جسائیڈ ہوتا ہے کہ ہم باقی سب کچھ مینیج کر لیں گے اس لیے فوری طور پر ٹارگٹ رکھا جاتا ہے کہ وہ کون کون سے لوگا جو بولیں گے انہیں تاج ان کو کنٹرول کیا جائے پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے جو چوہان فیاض بن حسن چوہان وہ بڑا بولتا ہے فیاض بن حسن چوہان کو اسمبلی سبائی نیکل دہیم شدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس پر حملہ جوایا جاتا ہے اس کے بعد تحریک کے انصاف کے کارکنوں پر چیری کراس چونگوئے اسمبلی کے باہر حملہ کیا جاتا ہے پولیس کی طرف سے لٹی چارٹ کیا جاتا ہے اس سارے معاملات کے بعد ایک رات کو محفل ہوتی ہے جشن بنانے کی محفل جس میں مسلم لیگنون کے ساتھ محصوب بھی شاملے گفتگو ہوتے اور شاملے خال ہوتے اس کے اس محفل کے بعد یہ فائنل ہو چکا ہوتا ہے کہ کسی صورت میں بھی کسی صورت میں بھی عدالت کی طرف سے کوئی رنیش نہیں ملے گا انہیں یہ ایک برے سینئر وکیل کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے اور اس کہنے کے بعد وہ بقیادہ اس پر کام شروع کر دیتے ہیں اور بڑا جشن نہ جاتا ہے لیکن جیسے یہ عدلیہ میں یہ معاملہ جاتا ہے تو فوری طور پر پھر یہ ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ عدلیہ پر دباؤں پر ہاؤں چونکہ اب نظر آ گیا ہے کہ حمزہ شواشری پیر یا منگل کے روز وزیراللہ نہیں رہیں گے پہلا تو ان کا حل فتم ہو گیا اس کے بعد اب وہ وزیراللہ جب نہیں رہتے تو ان کی سیاست پر کتگن لگ جاتی ہے اور جب سیاست پر کتگن لگ جاتی ہے اور سیاست جو ان کی تفنونے کے برابر ہو جاتی ہے تو اس کو بچانے کے لئے اب حکمران اتحاد انہیں فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عدلیہ پر پریشر ڈالیں گے مریم نواز شریف کا ٹویٹ اس قدر سخت ٹویٹ ہے جب چار دن پہلے وہ عدلیہ کی طریفے کاری ہیں آج انہوں نے چیف جسٹس موسٹ سی جسٹس میں دیگر عدلیہ کے جنجز کو شدید تنقیب کا نشانہ اور دھمکیاں دی ہیں اور یہی دھمکیاں کا سلسلہ آپ دیکھیں گے ابھی اور بھی طرف سے شروع ہوگا جو کہ مسلم لیگ نون جمعیت علماء اسلام پاکستان بھی بس پارٹی اور ان کے اتحادیوں کے طرف سے تو یہ تھی کیونکہ آپ پتہ ہے کہ پیر یا منگل کے بعد ہمسہ وزیراعلا نہیں جو دی پرویزلائی وزیراعلا ہے اور یہ پرویزلائی سے ٹھٹ کیوں رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے جو دی پرویزلائی کے وزیراعلا بننے کے بعد مسلم لیگ نون جو ہے وہ بکھر جائے گی مسلم لیگ نون پنچاب میں ٹوٹتی ہوئی نظر آئے گی اور اس ٹوٹتی ہوئے مسلم لیگ نون کو بچانے کے لیے ہر صورت میں یہ راستہ روکنا چاہتے ہیں اور چو دی پرویزلائی کا یا چو دی پرویزلائی کا یہ راستہ روک سکیں نہیں چو دی پرویزلائی وزیراعلا ہے وزیراعلا رہیں گے وزیراعلا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پیر یا منگل کو فیصل آجائے گا کیونکہ بڑا نازق مور ہے اگر ڈیپٹی سپیکر پجاب سمبلی کی رولنگ کو کینسل کیا نہیں مانا جاتا اور کہا جاتا ہے رولنگ درست مانا جاتا کہا جاتا رولنگ درست نہیں تو پھر قومی سمبلی کی رولنگ بھی درست نہیں قومی سمبلی کے ڈیپٹی سپیکر کی بھی یہ ایک ایسی بنیاد مانجے گی اگر قومی سمبلی کے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ درست نہیں تو شواج نیو جاتے ہیں اور اگر وہ غلط تھی اور یہ بھی غلط ہے پنجاب سمڈی میں ڈیپٹی سپیکر کی رونے تو پھر حمزہ جاتے ہیں دونوں صورتوں میں شریف خاندان کی قومت ختم ہوتی ہے چاہے پنجاب میں ہو چاہے مفاق میں دوسری بڑی حبر آپ کو دیتے ہیں کہ کیا بائی کے الیکشن ہو رہے ہیں آج اچانک موسیٰم ٹی وی چینلز پر یہ حبر بریکنگ جن رہے گئے کہ اکتوبر میں الیکشن کے حوالے سے گھوڑ شروع ہو گیا اور غیر جانبتار ہلکے جو ہیں غیر جانبتار ہلکے جو ہیں وہ سب کو بڑھا کر اس پر تیار کریں گے الیکشن کی ڈیٹ فائنل کی جائے گا آخر کار اس وقت جب سپریم کورڈ میں ہم ترین کیس کی سماعت ہو رہی ہے اس وقت بھی یہ معاملہ کھو خاص سے سامنے آ گیا اس وقت تانا یہ بریکنگ نیوز کیوں چلنا شروع ہو گئے یہ کسی کو لولی پاپ دینے کے لیے تھی فیصلے برحثر انداز ہونے کے لیے تھی یا کچھ اور معاملہ تھا ہمارے طرح یہ بات کہتے ہیں کہ یہ صرف لولی پاپ دینے کے لیے تھا فیصلے اور عوام کو یہ حوصلہ دینے کے لیے کہ آپ بلکل ڈھنڈے ہو جائے کوئی احتجاج کے لیے نہ نکلے کیونکہ بہت سی قوتوں نے عبران خان کی کال پڑھونے والے احتجاج کو دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ جب حکومت بھی ان کی نہ ہو احتجاج کی کال دی جائے لیڈر بھی کوئی احتجاج میں اس وقت موجود نہ ہو لیکن ہر شہر میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ عورتیں بچے بورے جوان سب نکلیں تو یہ اس سے یہ پیغام گیا تھا کہ آنے والا وقت جو ہے وہ ایک بڑا خوفنات پیغام لے قرار ہے کہ اگر انصاف نہ ہوا تو سری لنکا والا حال ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ لعلیمہ پی آگا اور بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ مسلم لیگ نون اور اس کی تحادیوں کے بہت سے میں افراد سے میری بات ہوئی دو đã نے کہا کہ یہ ہماری طرف سے نہیں ہے ہم کسی صورت میں اکتوبر میں الیکشن میں نہیں جائیں گے ہمارے پاس الیکشن میں جانے کے لیے کچھ نہیں ہے کوئی ان کے پاس کچھ نہیں ہے تحرک انصاف اکتوبر کیا عغصت میں تیار بیٹھی ہے ستمبر میں تیار بیٹھی ہے کیونکہ ان کے پاس اوان ان کا بیانیاں اور ان کے تین ساکت کی کارکٹ کی ہے جبکہ ان کے تین ماہ کی کارکٹ کی جو ہے ان کی سیاستت کو تفن کر چکی ہے تو یہ حالاتیں کیوں لالی پاپ دیا گیا لالی پاپ صرف اس لیے دیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے کسی طریقے سے عوام کو رام کیا جا سکے یا پھر اگر واقع غیر جانتر حلقے یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے میٹنگ کی کیا ضرورت ہے یہ بھی ایک سوالیاں بھی شاہد ہیں آئندہ آنے والے چار سے پانچ دنوں میں یہ ساری چیزیں کلیت ہو جائیں گی اور ماں کو ایک بڑی خبر ساتھ ساتھ یہ بھی دیتا ہے اگر حمزہ شباز نے یا مسلم لیجنون نے یہ فیصلہ نہ مانا تو سبرین کورڈ کا مطلب کو فیصلہ نہ مانا تو کوئی تحریک چلائیں تو سارا جمہوری نظام بالکل ختم ہوتا نظر آئے انشاءاللہ کا نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ ملیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ